ہائی آبریون ویلکم تو سکن کےر پی کے میرا نام ہے شیرفکن میں کوزمیٹک کیمیسٹ ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈینڈرف کے خاتمے کی لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈینڈرف کیا ہوتا ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ڈینڈرف بسیکلی ڈیڈ سکن سیلز کی لیئر ہوتی ہے جو ہمارے سر کی جلد یعنی سکیلپ کے اوپر ہوتی ہے اب ہمارے جو سکن سیلز ہیں یہ ایک سائیکل ہوتا ہے بسیکلی ایک مہینے میں جو ڈینڈ سکن سیلز ہیں وہ اتر جاتے ہیں اور نئے آتے ہیں اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اب ڈینڈرف کا مسئلہ تب آتا ہے جب وقت سے پہلے جو ڈینڈ سکن سیلز کی لیئر ہے ہمارے سکیلپ سے وہ جھڑنا شروع ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں ڈینڈرف خوشکی سکری تو اس کا سلوشن بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے ہمیں چند ایک سٹیپس فالو کرنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہوم ریمیڈیز کہ آپ اپنے گھر پہ بغیر کوئی پروڈکٹس یوز کیے کس طرح اس کا علاج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں سب سے آسان چیز ہیں آئلز تین آئلز آپ کو چاہیے کوکوناٹ آئل ایکسٹر ورجن آلیب آئل اور سیسیمی سیڈ آئل سرسوں کا تیل یہ تینوں آئل آپ نے ایک ایک چمچ مکس کر لینے ہیں بالوں کی کوانٹی کے جتنے بال ہیں فار ایسیمپل خواتین کے بال بڑے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں انہیں تھوڑا زیادہ چاہیے ہوگا تو اسی ساب سے ریشو ہی ہے ایک چمچ کوکوناٹ آئل ایک چمچ ایکسٹر ورجن آلیب آئل اور ایک چمچ سرسوں کا تیل برابر انہیں ایک چمچ مکس کر لیں اور سر کی جلد میں اور پورے بالوں پر بھی اس کا اچھی طرح سے مساج کریں ڈیلی اپلائی کریں تو ویلن گوڈ ہے اگر ڈیلی اپلائی کرنا مشکل ہے تو ایک دن بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اس میں چھوٹیاں نہیں کرنی اس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے کوئی ہفتہ دس دن کے اندر اندر اس کے علاوہ موسٹلی جو لوگ کھانے والا جو ہی سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں ان میں بہت مشہور اور بہت ہی ریزلٹس والی جو اورل میڈیسن ہے سپلیمنٹ ہے وہ ہے سربیکس زی بہت لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اس میں ہوتا ہے زینک جو ہمارے بالوں کے لیے بے حد مفید ہے تو یہ تو چیزیں ہو گئیں گھر میں کرنے والی بہتر ہی ہے کہ آپ سربیکس زی کے بارے میں ایک دفعہ ڈرمیٹالوجیس کو چیک کروا لیں وہ بھی آپ کو کچھ ریکمینڈ کر دیں گے لیکن سربیکس زی اوبرال چلتی ہے اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں پروڈکٹس کی جانب شیمپوز کا مذہب کرنے جا رہا ہوں تو شیمپوز میں سب سے پہلا جو انگریڈینٹس فائس آپ کو بتا رہا ہوں جو اچھی چیز مارکٹ میں سستی آویلیبل ہے ایزیلی وہ ہے زینک پائیریتھیون اب زینک پائیریتھیون ہیڈن شولڈرز کے انٹی ڈینڈرف شیمپو میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے ایک اچھا انگریڈینٹ ہے لیکن یہ کوئی مسئلے کا پرمننٹ سلوشن نہیں ہے پروڈکٹ اچھی ہے ڈینڈرف کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور ایک چیز اس کے بارے میں یہ ہے کہ زینک پائیریتھیون کا حالیہ یورپ میں ایک ریسرچ کے مطابق خباتین پر کچھ سائیڈ ایفیکٹس دیکھے گئے جس کی بنا پر یورپ میں زینک پائیریتھیون کو بین کر دیا گیا وہی زینک پائیریتھیون جو ایڈن شولڈرز کے انٹی ڈینڈرف شیمپو میں ہوتا ہے پاکستانہ تو چل رہا ہے اور چلے گا بھی اس کے علاوہ ایک اور شیمپو آپ کو ریکمنڈ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیٹو کونازول کوناز شیمپو کوناز موسٹلی آپ کو فارمیسی سے مل جاتا ہے یہ بھی اچھا ہے ڈینڈرف کو ختم کرنے کے لیے اسے سر کی جلد پہ سکیلپ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تین سے پانچ منٹ کے لیے اس کے آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے ہیڈن شولڈرز کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ ہم بات کر لیں شیمپو نمبر تری کی تو وہ ہے سلینیم سلفائیڈ والا شیمپو یہ بھی آپ کو فارمیسیز پہ مل جائے گا اور اس میں ای بلیف دو ویریانٹس ہاتے ہیں اس کو بھی آپ نے سر کی جلد یعنی سکیلپ کے اوپر اپلائی کرنا ہے ہلکا سا ہلکی آتوں سے آپ مساج کر لیں تین سے پانچ منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد ہیر واش کر لیں تو یہ تین شیمپوز ہیں اگر آپ نے افورڈیبل میں جانا ہے تو ہیڈن شولڈرز ہے تھوڑے سی پرائز زیادہ ہوتی ہے باقی دو شیمپوز کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سب ہی اچھی ہیں جو باقی والے دو ہیں یہ آپ استعمال کریں پلس اگر آپ نے ان شیمپوز کے ساتھ آئلز بھی استعمال کیے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا خوشکی سکری کا خاتمہ جلدی ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا شورٹ سا سیمپل سا سلوشن گھر میں آپ کس طرح ڈینڈرف کا خاتمہ کر سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا ہے کوئی کوئیسٹنز ہوں آپ کے آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں آپ فالو بھی کر سکتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک چیز بھول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈائیٹ بھی آپ نے اپنی بہتر کرنی ہے وہ اس طرح کے سردی کا موسم ہے مچھلی ایڈا کھائیں فلیکس سیڈ کا استعمال کریں دہی کا استعمال کریں ایوکاڈو اگر ایزیلی اویلیابل ہو وہ کھائیں تو ڈائیٹ سے بھی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں